اب تک کی بڑی بریکنگ نیوز کے ساتھ آپ دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں خیبر پختونخواہ میں چار دن سے جاری احتجاج میں حکومت اور اسادزہ کے درمیان ڈیڈ لاک بارقرار تھا مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے تھے آج سرکاری ملازمین اسادزہ اور حکومت کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں حکومت نے اسادزہ کے تمام طرح مطالبات تسلیم کر لی ہیں پی ایس ٹی کو سکیل سولان دینے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے خبر کی مکمل تفصیل میں جانیں گے کہ اسادزہ کے مطالبات کون سے تھے اور حکومت نے انہیں کن انداز میں تسلیم کیا جانئے گا کافی کچھ آج کی اس ویڈیو میں سٹے کنیکٹڈ ویداور یوٹیوب چینل بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ الرحیم السلام علیکم اس امید کے ساتھ کہ آپ سب دوست خریت سے ہوں گے خوش و خورم ہوں گے برپور زندگی گزار رہے ہوں گے تو چلتے ہیں خبر کی تفصیل کی جانب خبر کی تفصیل کے مطابق صوبائی حکومت نے اسادزہ کے مطالبات تسلیم کر لیے اسادزہ نے اپنا دھرنا ختم کر دیا صوبائی حکومت اور اسادزہ کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں مطالبات تسلیم کیے جانے کے بعد اسادزہ آج دھرنا ختم کرنے کا اعلان کریں گے فریقین کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے مندرجات کے مطابق پریمری اسادزہ کی بھرتی کا سکیل بارہ سے چودہ کر دیا جائے گا اسی طرح پریمری ہیڈ ٹیچر کا سکیل پندرہ سے سولہ کیا جائے گا سکیل چودہ میں پریمری استادوں کی بھرتی کے لیے تعلیمی قابلیت بی ایس یا بی اے بی ایس سی ہوگی رکن قومی اسمبلی ارباب شیر علی آج پریمری اسادزہ کے دھرنے میں مذاکرات کی کامیابی کا اعلان کریں گے جس کے ساتھ ہی پریمری اسادزہ آج دھرنا ختم کرنے اور پیر سے سکول کھولنے کا اعلان کریں گے سیکٹری تعلیم کے مطابق اسادزہ کی آپ گریڈیشن پر گیارہ ارب روپے کے اضافی اخراج آئیں گے دوسری جانب فنانس ڈپارٹمنٹ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس سے قبل چونتیس ارب روپے کا تخمینہ پینشن سمیت لگایا گیا تھا آج دھرنا ختم کرنے کے بعد اگلے ہفتے ارباب شیر علی آب گریڈیشن پر صوبائی حکومت کے ساتھ حتمی مذاکرات کریں گے سیکٹری تعلیم کا کہنا ہے کہ صوبائی حکومت صوبے میں تیرہ ہزار اسادزہ کی مستقلی کا اعلامیاں جلد جاری کر دے گی انہوں نے کہا کہ ساتھ ازلا میں تین ہزار پریمری ہیڈ ٹیچرز کی پرموشن کر دی جائے گی سی پی فنڈ کو پینشن میں تبدیل کرنے کے لیے بھی کابینہ سے منظوری لی جائے گی اور جبری ریٹائرمنٹ کا فیصلہ واپس لیا جائے گا یہ تھے اسادزہ کے مطالبات جو حکومت نے تسلیم کیے ان میں پریمری سکول کے اسادزہ کی بھرتی کے لیے سکیل بارہ سے چودہ اور ہیڈ کے لیے سکیل پندرہ سے سولہ کیا جائے گا سکیل چودہ میں جو اسادزہ بھرتی ہوں گے ان کی تعلیمی قابلیت بی ایس یا بی ای بی ایس سی ہوگی اسادزہ کی اپ گریڈیشن پر گیارہ عرب روپائے تخوینہ لگایا گیا ہے اس سے پہلے چونتیس عرب روپائے کا تخوینہ پینشن سمیت لگایا گیا تھا حکومت کہہ رہی ہے کہ تیرہ ہزار اسادزہ کی مستقلی کا جلد علامیاں جاری کیا جائے گا خیبر پختون خاص سب سے پہلے سی پی فانڈ سکیم لاغو کرنے والا صوبہ تھا اس ان مذاکرات میں سی پی فانڈ کو بھی پینشن میں تبدیل کرنے کا جو فیصلہ ہے مطالبہ ہے وہ بھی تسلیم کیا گیا ہے اور ساتھ میں جو جبری ریٹائرمنٹ کا فیصلہ تھا وہ بھی حکومت واپس لینے پر رضا مند ہو گئی ہے اس کے لیے صوبائی کبینہ سے منزوری لی جائے گی اگلے ہفتے تاک اس سلسلے میں حتمی اعلان کیا جائے گا آئیوپسو کا آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افضائی کیجئے گا اور مزید خبروں کے نوٹفکیشن کے حصول کے لیے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیے گا اب تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نئی خبروں کے ساتھ نئی اپ ڈیٹس کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ ہم صاحب کا حامی و ناصر ہو